یہ جو مولانا اور پی ٹی آئی کا اتفاق تھا یہ اس مصویدے پر اصولی طور پر تھا یا مجبوری میں ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کا نابدو و ایا کا نستائن دیکھیں ابھی سعاد صاحب کی بات وہ کر رہے تھے اور جیسے مخال میں سینیٹر کامران مرتضی صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہمیں کالا سام بیچ میں نظر آیا تھا تو وہ کالا سام تو نکال دی ہے لیکن زیر پیچھے رہ گیا ہے ٹھیک ہے اچھا جو آپ نے پوائنٹ کیا ہے اس میں یہ تھا کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ بلاول بھٹو نے بھی یہ کہا ہوا ہے مولانا صاحب نے بھی یہ کہا ہوا ہے ہر ایک نے یہ کہا ہے کہ جو ایکچول ایگریمنٹ تھا اس میں جن دو سینئر موز چیف ججز کی یہ بات کر رہے ہیں ان میں چیف جسٹس صاحب جو سینئر موز سے جو پیونی جاتے کہ ہی وہ سپوسٹو بی دے چیف جسٹس صاحب حساس اس کا مطلب ہے یہ آخر میں اس میٹنگ سے پانچ منٹ پہلے اس میں زیر ڈال دیا گیا تھا نہیں لیکن اس میں جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں دو تہائی اکثریت سے جیسے جیسے جایا ہے dealing with the gentleman's word of honor والے لوگ ہیں these are crook یہ لوگ crooks ہیں یہ لوگ ڈکیت ہیں چور ہیں ان کا کام ہی چوری ہے ان کا کام ہی ڈکیت ہی ہے ان کا کام اس ملک کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب نے مولانا کو دھوکہ دیا بالکل دھوکہ دیا میرے لحاظ سے بلاول صاحب کو پوری طرح پتا تھا he was totally on board کے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا آپ اس کی شکل دیکھیں تھے جب وہ مولانا صاحب اور مولانا صاحب کی شکل دیکھیں تھے پریس کانفرنس کی اس تصویر میں he knew جھوٹ بول کے جھوٹ بول کے بیمانی کر کے اور ایک بات مولانا نہیں کہہ رہے کہ مجھ سے جھوٹ بول کے مجھ سے کرایا گیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اس لیے کیا ہے کہ میرے بندے خریدے جا چکے تھے مجموری ہو گئی تھی اس طرح میں دو باتیں ہیں مولانا صاحب نے کہا ہے کہ پانچ منٹ پہلے ہمیں بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ نہیں ہوں گے انہوں نے کہا تھا ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ یہ انہوں نے پہلے کہا اب بات آ جاتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تھوڑا سے گیا دیکھیں اس طرح ہے کہ مولانا صاحب ایک ریلیجس سیکٹ کو لیڈ بھی کرتے ہیں میں اگر اس لحاظ سے اس وائح حسنہ کو سامنے رکھوں تو میرے پاس مثال ہے کمپرمائز نہ کرنے کے لیے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو میں اپنے موقف سے نہیں ہٹھوں گا مگر آپ نے بھی تو اتفاق کیا ہی نا ساجی مولانا سے بیسر گوہر نے کہا تھا کہ ہم اتفاق کرتے ہیں ہمیں اس طرح ہے کہ جو مولانا صاحب نے ہمیں باتیں بتائی تھی کہ یہ 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 ہے ان چیزوں میں اتفاق ہوا ہوگا چونکہ میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں لیکن جو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بھی وہ دیکھا سنا اتفاق تھا لیکن اس کے بعد جب انہوں نے اب یہ یاد رکھیں جو ہم تو ڈائریکٹ گورنمنٹ یا پیپل پارٹی کے ساتھ ہم بیٹھ ہی نیئے نا تو ہم تو مولانا جب انہوں نے مولانا صاحب کے ساتھ ہینڈ کر دیا تو پھر تو ہمیں تو وہ سیکنڈ وہ آ رہا تھا نا ہم تو مولانا ہم تو مولانا ہمیں پاس نہیں تھی انفرمیشن نمبر ٹو اگر ہم وہاں بیٹھے ہوتے تو ہوسکتے ہیں ہم باڈی لینگویج خصوصی پارلیمانی کے بیٹی میں تو بہرحال آپ تھے نا وہاں پر بھی تو مساویدہ آیا ہی تھا پارلیمان کی جو خصوصی پارلیمانی کے بیٹی تھی مجھے نہیں معلوم کہ اس میں مساویدے میں کیا کیونکہ یہ یاد رکھیں یہ آخری وقت تک ایک مساویدہ نہیں تھا چلیئے کرفی میں نہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں اگر مولانا صاحب کوئی جتنا نقصان اس چیز سے ہوا ہے اگر مولانا صاحب فرض کرے یہ اس کے بغیر لے کر آ رہے ہوتے میں یہ سمجھتا ہوں اگر مولانا صاحب بجائے ووٹ دینے کے اور اگر ان کی پارلیمانی کوئی بکر ہے نا مولانا صاحب ہمارے ساتھ آ کے ہم لوگ احتجاج کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں میں دیکھتا ہوں کون بکتا ہے یہ جو احتجاج ہوا ہے قاضی فائزہ صاحب کے خلاف لینڈن میں تحریک انصاف کے پر یہ الزام ظاہر ہے حکومت نے دیا ہے کہ یہ تحریک انصاف نے کرایا اور بظاہر جو لوگ اس میں احتجاج کرتے ہیں وہ عام طور پر وہی لوگ ہیں جنرمار شیف کے خلاف بھی ان کے ایون فیلڈ ہاؤس کے باہر احتجاج کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پی ٹی اے کیوں ایسے احتجاجوں کی حوصلہ افضائی کر رہی ہے اور اب ان کے خلاف بڑا سخت ایکشن لیا جانے والا ہے کہ ان کے پاسپورٹ منصور ہونے جا رہے ہیں دیکھیں ایک دو باتیں میں پچھلے اس پر کمنٹ کر لیتا ہوں دیکھیں اس طرح ہے جو ترامین پاس ہوئی ہیں ایک تو نمبر ون اتنی زیادہ چیزوں کو آپ ٹچ کر رہے تھے آپ کو کس بات کی جلدی تھی کہ آپ اس کے اوپر ڈسکشن نہ کریں کس بات کی جلدی تھی جس سے منصور صاحب کی حوالے سے میرا خلال ہے کس بات کی جلدی تھی دیکھیں اگر یہ ٹائم پی کئی نے اگر ٹائم سپیسیفک تھا پرسن سپیسیفک تھا یا پھر یہ کوئی پارٹی سپیسیفک تھا ایدھر وئی یہ غلط تھا اس کے اوپر آپ بحث کرو بے شک اسی کو پاس کرو نمبر ٹو جب آپ کہتے ہو کہ یہ ساری چیز اور آج آپ کو اپنی غلطیاں محسوس ہو رہی ہیں کیا آپ نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ کیس لوڈ ہوتا کیا ہے آپ کو پتہ بھی ہے کہ کیس لوڈ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ سیول کیس لوڈ کو کیا مارکس دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کرمینل کیس لوڈ کو کیا مارکس دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جو کمرشل سیول کیس لوڈ ہے جس کو ہم دیوانی مقدمہ کہتے ہیں اس کو کیا مارکس دیتے ہیں پھر آپ ان تینوں چیزوں کو ایڈریس کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ ان کی ڈسٹریبیوشن کے لیہا سے اگر ہم کیس لوڈ دیکھیں ایک عدالت میں سو کیس ہیں ڈسٹریبیوشن فرق ہے اس کا case load 175 ہوگا دوسرے میں distribution فرق ہے لیکن 100 ہی case ہے اس کا case load 65 ہوگا جب آپ مولانا کو support کر رہے تھے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیئے تھے نا کہ Justice منصور کو روکنے کے سوا اور جلدی کیا ہو سکتی ہے جب یقین دہانی کی جائے اور کہا جائے کہ وہ ہی ہوں گے تو انسان سمجھتا ہے کہ honorable لوگ ہیں لیکن unfortunately نہیں یہ تو خود فریبی کے مطلقہ ہے ابھی چاندیو صاحب بہت ماشاءاللہ بہت سینئر آدمی ہے بہت سینئر آدمی ہے جیسے انہوں نے کہا بڑے بڑے پورٹ فولیو لیا ہے پھر وہ کہتے ہیں انگریزی بولتا ہے پھر وہ کہتے ہیں نمبر بتاتے ہیں اگر ہم نمبر نہ بتائیں تو پھر یہ غلط بیانی کرتے ہیں میں بتا دیتا ہوں بلاوال بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ 10% cases جو ہے نا وہ آپ کے آئینی cases ہیں 155 یہ 157 out of 65,000 اس کو 0.2% کہتے ہیں 10% کا مطلب ہے یہ 500 times 500 گناہ اس کو بڑھا کے کر رہے ہیں مبال خہرائی کو دوسرے لفظوں میں جھوٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر انہوں نے جس طریقے سے کہا ہے کہ اس کے 90% اس میں time جاتا ہے 90% نہیں جاتا ہے hardly 5% time نہیں جاتا اس پہ hardly code کا time اتنا نہیں جاتا ہاں اس کی projection زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس چیزے میں میں آپ کو facts and figures بتا رہا ہوں تو ترہا پڑھ لیا کرے ویسی تو عمران خان نے نہیں کہا ہوا یہ تو انپڑ بہت ہے اوپر سے یہ لوگ اپنے آپ کو improve بھی نہیں کرتے ویسے کہ ویسے یہ آگے میں بڑھتا ہوں آپ نے جو سوال کیا دیکھیں اس طرح ہے جو آپ جو کسی بھی political party کو vote دیتا ہے وہ party کا worker خالی نہیں ہوتا عوام بھی ہے آپ کو پتہ ہے عوام بھی غصے میں ہے عوام کا حق قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے غزب کیا تھا عوام کا حق غزب کیا تھا میرا نہیں ان کے vote کا حق انہوں نے ہٹایا تھا عوام غصے میں اب آگے ہے حکومت کی بات اگین نلائق جاہل نکمی حکومت ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں خیال میں 2021 میں یہ حافظ حمد اللہ صاحب کے اس پہ یا اسلامباد ہائی کورٹ تھا یا لاہور ہائی کورٹ انہوں نے کہا تھا کہ نادرہ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کا شناختی کار یا پاسپورٹ منسوخ کرے حکومت کے پاس تو ہے رہا اختیار میں اس کے اوپر قانون ابھی آپ کو بتایا رہا ہوں یہ کرا نہیں سکتے یہ پاسپورٹ منسوخ ہی نہیں کرسکتے یہ میرا بیسک اس سیڈیزن پاکستان this is my basic fundamental right he can not do that thing اعتجاج کر رہے ہیں اعتجاج آپ روح کی نہیں سکتے کوئی حملہ نہیں کیا جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ سرے عام جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ پارلیمنٹ میں جھوٹ بولتے ہیں یہ کتاب کے اپر دہار رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں یہ ہر جگہ جھوٹ بولتے ہیں سوائے جھوٹ کے ان کا کوئی اور کام نہیں ہے سر پھر آپ نے ان کو constitutional amendment میں کیوں یقین کیا اگر آپ کو پتا تھا کہ جھوٹ بولتے ہیں ہم نے تو مولانا صاحب پہ یقین کیا مولانا صاحب پہ وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ جھوٹ ان کو جھوٹ بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے